موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ایک بار پھر آپ سبی کا بہت بہت خیر مقدم ہے پرورام خبریں اسلام کی عدالت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرورام میں ہم ہر وہ دینی باتیں جو دین کے نام پر مشہور ہوتی ہیں اسے ہم لے کر کے آتے ہیں اور اس کے حقیقت کیا ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے اندر دینی بیداری ہو جاتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ جن کے پاس صحیح کتاب و سنت کی علم نہیں ہوتا ہے وہ ہر چیز کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگ اسے دین اور اسلام جان کر بغیر جات پرطال کے بغیر اس کی حقیقت جانے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں ایک صحاب رمضان کا چاند کو وظیفہ بیان کر رہے ہیں اور عمل کا ثواب بتا رہے ہیں ویڈیو کا کچھ حصہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جب رمضان اور مبارک کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت ہمیں ایک وظیفہ ہے جو کر لینا چاہیے تاکہ پورا سال اللہ رب العزت کی طرف سے رزق دروازے ہمارے لئے کھل جائیں تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے وظیفہ کی طرف وظیفہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ رمضان اور مبارک کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں جو حدیث شریف کے اندر مذکور ہے اس دعا کا اعتمام کر لیں پھر اس کے بعد مغرب کی نماز آپ نے پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سور قدر جو تیسوے پارے میں ہے اکیس مرتبہ سورت کو پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں انشاءاللہ پورا سال آپ دیکھیں گے کہ رزق بارش کی طرح برسے گا صاحب کا کہنا ہے کہ جو شخص رمضان کا چاند دیکھ کر نماز مغرب کے بعد اکیس مرتبہ سورت القدر کی تلاوت کرتا ہے اور بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اس کے گھر سال بھر اس کے لئے رزق کی بارش برسے گا صاحب کے اسی بات کو آئیے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کتاب و سنت کے روشنے میں جب ہم نے سورت القدر کی تفسیر اور تشریح دیکھی تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جسے پتا چلے کہ چاند دیکھنے کے بعد سورت القدر پڑھنے سے سال بھر رزق کی بارش ہوگی محترم ناظرین دین اسلام مکمل دین ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عمل کر کے بتایا ہے اس دین میں جب بھی کوئی شخص کچھ ملا کر اسے دین باور کرانے کی کوشش کرے گا وہ جھوٹا ثابت ہوگا کیونکہ دین اسلام محفوظ ہے جب بھی کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے گا اہل علم اس کو جان لیں گے یہ ہے ملاوٹ اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اسی طرح صاحب نے جو بات بتلائی ہے اور وظیفہ بتلائیا ہے چاند دیکھ کر نماز مغرب کے بعد جو شخص سورت القدر کو 21 مرتبہ پڑھے گا اس کے گھر سال بھر رزق کی بارش ہوگی یہ جھوٹی بات ہے کیونکہ اگر یہ دین اسلام کا حصہ ہوتا تو اس پر سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس پر عمل کرنے کا خکم دیتے پھر صحابہ بھی اس پر عمل کرتے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کتاب و سنت کے ذخیرے میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کیا ہے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بات کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اور صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیا ہے تو وہ دین ہو ہی نہیں سکتا اگر دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو وہ بیدات ہوگا اللہ کے نزدیک وہ عمل مردود ہے ریجیکٹڈ ہے قابل قبول نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی 1718 نمبر کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ عمرنا فہو رد جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے قابل قبول نہیں ہے اتنا ہی نہیں صرف مردود اور قابل قبول نہیں ہے بلکہ اس پر گناہ بھی ملے گا اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتے ہیں یہاں تک کی حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ 1578 نمبر کی روایت صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی ایجاد کرنا بیدات ہے اور بیدات گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں نجانے والی ہے اس لیے بیدات پر عمل کرنے سے بچنا ہوگا اور سنت پر عمل کرنا ہوگا جس پر اللہ رب العالمین عجو اور ثواب دے گا جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کی باتیں بغیر دلیل کے ہیں جو کہ خود کی بنائی ہوئی ہیں چھوٹ پر مبنی ہیں اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ رمضان کا چاند دیکھنا سنت ہے ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا احتمام کرتے تھے اور ساتھی ساتھ چاند دیکھنے کے بعد کی دعا بھی سکھلائی ہے سنن ترمزی کی روایت ہے تین ہزار چار سو اکیامل نمبر کی صحیح روایت میں ہے اللہم آہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام ربی و ربک اللہ اے اللہ تو اس چاند کو امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے ناظرین اس دعا کا ہم سب کو چاند دیکھنے کے بعد احتمام کرنا چاہئے یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنے کا سواب بھی ملے گا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی